بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ ٹوڈے ویلی ڈسکس تا ری پرڈکشن اینڈ فنجائی کہ فنجائی کے اندر ری پرڈکشن کس نہ ہوتی ہے فنجائی کے اندر ری پرڈکشن دونوں ترہ سے ہوتی ہے ایس سیکشوری پرڈکشن بھی ہوتی ہے اور سیکشوری پرڈکشن بھی ہوتی ہے لیکن جو ریٹرو مائکوٹا ہے امپرفیکٹ فنجائی ہے اس کے اندر سیکشوری پرڈکشن نہیں ہوتی آج ہم دیکھتے ہیں ایس سیکشوری پرڈکشن این فنجائی فنجائی کے ذریعے ایس سیکشوری پرڈکشن ہے وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے فروضہ سپور فارمیشن کونیڈیا کے ذریعے پریگمنٹیشن کے ذریعے اور برڈنگ کے ذریعے ہوتی ہیں اگر ہم سپور فارمیشن کی بات کریں سپور ہے کیا اگر ہم سپور کو ڈیفائن کرنے چاہیں تو سپورز آر سمال نانمو ٹائپ ہیپلائیڈ سٹرکچر وچھ آر پروڈیوزڈ ان دا سپور انڈیا یہ جو سپور انڈیا ہے یہ سپور انڈیا فور کے اوپر جو انا سیک ہوتی ہے جس کے اندر سپورز موجود ہوتی ہیں یہ ایک ہیپی ہے جس کے اوپر یہ سپور انڈیا فور ہے سپور انڈیا فور ہے اس کے اندر ہیں یہاں سے ایک سپور اور انڈیا فور کے اوپر کاٹا ہوا ہے اور اس سپور انڈیا کے اندر سپور موجود ہیں یہ سپور انڈیا ہے اور اس کے اندرے کیا ہیں سپورز موجود ہیں یہ جو سپورز ہیں ان کے پاس فلے جائلا نہیں ہوتے اس لیے ان کی ڈیسپرسل کے لیے پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی یہ جو سپورز ہیں یہ ڈسپرز کس طرح ہوتی ہیں throw the wind small animals insects وغیرہ اور rain splashes جو بارش کی بچھاڑ وغیرہ جب بارش آتی ہیں تو یہ سپورز بکھر جاتی ہیں اور جب ان کو favorable condition available ہوتی ہیں تو یہ جرمنٹ ہو کے نیا ہیفی بنا لیتی ہیں اب بات آتی ہے کونیڈیا کی کونیڈیا are non-mortile a-sexual support کونیڈیا بھی ہمارے پاس non-mortile ہوتی ہیں اور a-sexual reproduction طرح پیدا ہوتے ہیں اور یہ naked ہوتے ہیں یہاں ہم نے بات کی تھی کہ جو سپورز رینجم ہے اس کے اندر سپورز موجود ہوتے ہیں ایک سیک کے اندر لیکن جو کونیڈیا ہے یہ سیک کے اندر موجود نہیں ہوتے بلکہ یہ ہمارے پاس کونیڈیا فور کے اوپر یہ بناتے ہیں چینز بناتے ہیں کیا بناتے ہیں یا یہ چینز بناتے ہیں اور کچھ جو ہمارے پاس کونیڈیا ہوتے ہیں یہ بناتے ہیں کلسٹر کیا بناتے ہیں یہ کلسٹر بناتے ہیں جس سٹاک کے اوپر کونیڈیا لگے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں کونیڈیو فور یہ کونیڈیو فور ہے اس کے اوپر یہ کونیڈیا لگے ہوئے ہیں آگے آتے ہیں فراغمنٹیشن فراغمنٹیشن کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پارٹس میں کس چیز کا ڈیوائیڈ ہو جانا جو فنگل ہیپی ہے یہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پارٹس میں تقسیم ہو جاتا ہے اگر یہ ہمارے پاس ایک ہیپی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس بان جاتے ہیں ہر پارٹ جو ہے نا اپنے ایک نیو ہیپی کے اندر کنوائیڈ ہو جاتا ہے اگر یہاں سے کٹ ہو جائے یہاں سے کٹ ہو جائے تو اس سے ایک نیا ہیپی بان جائے گا اس سے ایک نیا ہیپی بان جائے گا اس سے نیا ہیپی بان جائے گا یہ ہوتی ہیں ہمارے پاس فراغمنٹیشن اب آتی ہے بڈنگ بڈنگ کے ذریعے جو اسیکشوری پروڈکشن ہے یہ کس کے اندر ہوتی ہے یہ ہوتی ہیں ییسٹ میں کس میں ہوتی ہیں ییسٹ میں ہوتی ہیں ییسٹ یونی سیلولر فنگس ہے اس کے اندر ہیسٹ سیل کے اوپر جو ہے نا ایک چھوٹا سا بارڈ بان جاتا ہے یہ بارڈ جو ہے نا بعد میں گروہ کرتا ہے اور اس سے علیہ دہ ہوکے ایک نیا ہیسٹ کا سیل بنا دیتا ہے جو بڑے ہی ہے اس کو ہم ایسیمیٹری کا لڈوین بھی کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایسیمیٹری کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹس جو ہے نا وہ برابر برابر نہیں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس میں ایک سیل چھوٹا ہے ایک سیل بہت بڑا ہے اس لیے اس کے اندر جو ڈوین ہوتی تھے کیا نام دیتی ہیں ایسیمیٹری کا ڈوین کا نام دیتی ہیں سٹوڈنٹ آج کے لیکچر یہاں پہ قتم ہوا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ